تو یہ علم کس طرح سے ان کے انسان کے پاس آتا ہے کس طرح سے دوبارہ چلیئے ساتھویں امام کی حدیث کی طرف عقل کے ذریعے فہم کے ذریعے اگلا مرحلہ کیا ہے پروان کیسے چڑھے گا علم کا حکمت سے تعلق کیا ہے اس کو سمجھئے حدیث پیش کر کے پھر مسائب کی طرف جاتے ہیں علم یعنی جاننا یعنی دانائی یعنی پہچان شناخ مجھے علم ہے یہ رستہ وہاں جاتا ہے مجھے علم ہے یہ رستہ یہاں جاتا ہے علم آپ نے سیکھا کہ ہاں اللہ ایک ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہے پہلے امام حضرت علی علیہ السلام دوسرے امام امام مشتبہ علیہ السلام یہ آپ کو علم ہے یہ کب مرحلہ حکمت پر پہنچے گا یہ کب مرحلہ حکمت حکمت میں نے کیا کہا وہ طاقت ہے کہ جو کائنات کے حقیقی علم تک لے کر جائے اور کائنات کی چھپی ہوئے چہرے کو دکھائے اور انسان حکیم شخص حکیم وہ ہے کہ جس کو ایسا کام کرنے سے روک دے جو خلاف دانشمندی ہو خلاف اقل شعور ہو خلاف درک ہو خلاف ادراک ہو لیکن اس کا تعلق عالم آخرت سے ہو نبی کے فرمان کے مطابق ہو ورنہ تو میں مثال دے چکا ہوں آپ اپنے دوست کے ساتھ جا رہے تھے سامنے سے فقیر گداغر آتا ہوا دکھائی دیا ایک دوست چلا گیا جلدی سے دکان میں فقیر آیا اس لئے اس بچارے سے مانگے جو دکان کے باہر کھڑا ہوا ہے اس کو دس روپے دینے پڑے حکیم کون ہے وہ دس روپے بچا گیا وہ حکیم ہے یا جس کے دس روپے فقیر لے گیا وہ حکیم ہے وہ حکیم ہے کہ جس کے دس روپے بچ گئے لیکن اچانک ایک حدیث آتی ہے الصدقہ تطفیو غزب الرحمن صدقہ پروردگار الرحمن کی غزب کو بجھا دیتا ہے اب حکمت کا مانا دکان سے باہر نکل کر فٹ پات پہ آ گیا یعنی حکمت کو اگر آپ آیات کی احادیث کی روشنی میں دیکھیں یہ خلاف حکمت ہے یہ خلاف حکمت ہے کہ انسان اپنے مال کو خدا کی راہ میں دے لیکن خرچ کرے خدا کی راہ میں نہیں خرچ کرے لیکن جیسے ہی رستہ خدا کرا گیا تو دیکھو راہ میں کس کی دے رہے ہو دے کس کی خاطر رہے ہو اب یہ حکمت بن گئی تو کیا فرمایا مولا نے یہاں پر علم دانشمندی دانائی جان لینا یہ حکمت میں کب آئے گا چلیے مولا کائنات کے پاس انشاءاللہ کہ حضرت خجد کی دعاوں میں آج کی رات ہم لوگ شامل ہو کہ ان کے جد کے کلمات پر گفتگو ہو رہی ہے فرمایا دیکھو ان العلم والعمل مقرونان علم اور عمل ساتھ ساتھ ہیں علم کے بعد اگر عمل آئے گا تو ساتھ ساتھ ہیں ان العلم یحتف بالعمل علم پکارتا ہے عمل کو ان اجابہو وَإِلَّا ارتحلَ عنہو اگر تم نے علم کی پکار پر لبیک کہا علم کہتا ہے مجھ پر عمل کرو مجھ پر عمل کرو مجھ پر عمل کرو مجھ پر عمل کرو پکار رہا ہے مولا فرمایا اگر اے شخص تُو نے علم کی پکار پر لبیک کہہ کر اس پر عمل کر دیا تو بہت اچھی بات ہے ورنہ یہ علم تم سے رخصت ہو جائے گا ارتحلَ عنہو ارتحال کا مطلب کیا ہے علم کو موت آ جائے گی علم تم سے چھیل لیا جائے گا علم کو موت نہیں آتی ایک چیز آپ کو پتا ہے تو ہے آپ کو پتا ہے کہ قرآن پڑھنا ہر روز ثواب ہے بہت سے لوگ پڑھتے ہوں گے بہت سے لوگ نہیں پڑھتے ہوں گے تو جو پڑھتے ہیں قرآن ہر روز ان کو علم ہے اور جو نہیں پڑھتے ان کے ذہن سے یہ بات نکل چکی ہے مولا فرما نے نہیں دیکھو دروازے پہ آئے وہ شخص اگر مسلسل دروازے پہ دستک دیتا رہے اور تم دروازہ نہ کھولو وہ تھکھا کے چلا جائے گا اور اگر دروازہ کھول دو تو اندر آ جائے گا معنوس ہو جائے گا علم پکار رہا ہے مجھ پر عمل کرو دل کے دروازے کو کھول کر اندر لے آئے عمل کی طرف لے کر گیا روح میں پنجھ گاڑ لے گا علم اس کو بھی ہے علم اس کو بھی ہے لیکن اب تمہاری روح میں چلا جائے گا اب آپ کی سمجھ میں آیا کہ علم دو طرح کے ہیں علم مسموع علم مطبوع ایک علم وہ جو سنا جاتا ہے ایک علم وہ جو طبیعت میں آ جاتا ہے طبیعت میں کیسے آئے گا جب اس کے مطابق عمل کرو فرمایا اگر تم نے اس کی پکار پر لبیک کہہ دیا تو بہت اچھی بات ہے ورنہ یہ تم سے رخصت ہو جائے گا جب علم عمل کے مرحلے پر آتا ہے جب عمل ہوتا ہے تو چھٹے امام فرماتے ہیں جو عمل کرے گا اپنے علم کے مطابق پرور دے گا اور اس کو وہ علم دے گا جو اس کے پاس پہلے نہیں تھا ہر علم ایک نئے عمل کو لے کر آتا ہے ہر نیا عمل ایک نئے علم کو لے کر آتا ہے ہر نیا علم ایک نئے عمل کو لے کر آتا ہے یعنی ہر علم ایک نئے عمل کا پیش خیمہ ہر نیا عمل ایک نئی معارفت کا پیش خیمہ جب یہ روح میں رج بس جاتے ہیں تب مرحلہ حکمت کا آتا ہے دور بھیجے محمد آلے محمد ایک دفعہ درود بھیج دیجئے محمد آلہ شکریہ بیٹا شکریہ تو یہ علم و حکمت نبوی اب علم و حکمت نبوی کے بارے میں گفتگو کی جائے تو کیسے کی جائے جو چیز ہیں آپ کے پاس وہ آیات ہیں علم نبوی حکمت نبوی یعنی نبی کریم کی ذات میں رسوخ شدہ علوم کی بات ہو رہی ہے جن کو سوائے نبی کے اور خالق پیغمبر اکرم کے کوئی نہیں جانتا یا وہ جانے جس نے نبی کریم کو خلق کیا یا وہ جانے جس نے نبی کریم سے علوم کو حاصل کیا تو یہ کس طرح سے مولای کائنات میرے خواہد سے یہ آج کی وضاحت کافی ہے کہ علم اور حکمت علم عمل کے ساتھ اگر رک جائے ارفعو العلم بالہ ترین بلند ترین علم وہ ہے مَا زَهْرَ مِنَ الْجَوَارِحِ وَالْعَرْكَانِ کہ جو تمہارے جسم سے تمہارے آزا سے ظاہر ہو بلند ترین علم وہ ہے وَأَوْزَآهُ مَا وَقَفَ عَلَى اللِّسَانِ اور گھٹیا ترین علم وہ ہے جو تمہاری زبان پر رک جائے آدھے گھٹے تک مولانا نے تقریر کی اپنے علم کا نہیں پتا اپنے عمل کا نہیں پتا کہ میں عمل میں کس مقام پر ہوں یعنی علم جب آزا و جوارے سے ظاہر ہوتا ہے تو پھر چھٹے امام فرماتے ہیں مَنْ عَلِمَ مَنْ عَلَّمَ وَتَعَلَّمَ لِلَّهِ دُعِيَ فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ عَزِيمَةِ جو خدا کے لیے علم سیکھے خدا کی خاطر علم سکھائے آسمان کی غیبی ترین بلندیوں میں اس کو فَالْمَلَائِكَ فَرِشْتِ اور خدا عظیم کے لقب سے نواز دے جو خدا کے لیے اب کون سیکھے خدا کے لیے کون سکھائے خدا کے لیے یہ دعویٰ وہی کر سکتا ہے جو یہ کہے کہ اس کو میرے اور تیرے علاوہ کسی نے نہیں پہچانا تجھ کو اس کے اور میرے علاوہ مجھ کو اس کے اور تیرے علاوہ یہ اس کے میرے اور تیرے کا مسلس